موسیقی ناقابل زمانت جرم کرا بھیکاری کو آٹھ سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوگا گین لیڈر کو تین سال قید اور بیس لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا کبینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے صوبائی کبینہ کارڈیننس میں ترامین کی سفارشاہ بھیجوا دی پنجاب حکومت کا سیمنٹ فیکشیوں سے بھاری وصولیوں کا فیصلہ فیکشیوں سے سیمنٹ کی قیمت کا چھے فیصد وصول کیا جائے گا حکومت نے پنجاب مائننگ کنسیشن رولز میں ترمیم کے منظوری دے دی سیکرٹی مائنس اینڈ مینڈرز نے ترمیم کے درخواست کی تھی شہر کے گیارہ انگر پاسس کو کاروباری تشہیر کے لیے لیس پر دینے کا فیصلہ آمدن میں اضافہ کے لیے پی ایچ اے کا بڑا اقدام انگر پاسس کی نلامی سے محکمہ کو آٹھ کروڑ سے زائد آمدن حاصل ہوگی پیدل چلنے کے لیے بنائے گئے گیارہ اور ہیڈ بریجز کو بھی لیس پر دیا جائے گا گاڑی کا منتصر نمبر حاصل کرنے والوں کے لیے تین تجاویز آ گئیں پلاتینیم کارپریٹ اور گولڈ سیریز کے تحت نمبر پلیٹس ملیں گی پلاتینیم سیریز نمبر پلیٹ کم از کم پانچ لاکھ روپے گولڈ سیریز میں نمبر پلیٹ کی قیمت پانچ لاکھ روپے رکھنے کی منظوری پنجاب سیول سیکریٹیریٹ میں کمیشنر آفیس کی تعمیر لاغت میں اکانوے کروڑ سے زائد اضافہ ہو گیا لاغت انتالیس کروڑ سے بڑھ کر ایک ارب تیس کروڑ سنتالیس لاکھ روپے کر دی گئی منصوبہ پچھلے برس جون میں مکمل ہونا تھا اب اگلے برس جون میں ہوگا ایچ ایڈی کے حد تک عزیز رویہ اور ٹرانسپر کرنے کے خلاف اسازہ سڑکوں پر آگئے لاہور پریس کلپ کے باہر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکٹررز اسوسییشن کے اساتحزہ کا احتجاج نارے بازی متحرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منصوریتہ کے احتجاج جاری رہے تھا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر پریم یونین سی بی اے کا احتجاج مظاہرہ ریلوے ملازمین کی اوور ٹائم میں کٹوٹی کی خلاف نارے بازی کلاس پور کو تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا کہا اگر تنخواہیں نہ دی گئیں تو احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا جائے گا محکمہ ریلوے میں اندھیر نگری چوپٹ راج ملازمین کو ڈی ایم او کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا متعدد ملازمین کو شو کاؤس نوٹس جاری ملازمین کا کہنا ہے کہ ڈی ایم او کی چانس سے ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تلچمان ریلوے کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکواری کی جاری ہے شٹر ڈاؤن ہرطال روکنا حکومت کو مہنگا پڑے گا ہرطال کل ہر صورت ہوگی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں بچھلی پیکٹرول اور آئی پی پی سے تنگ عوام ہرطال کریں گے دوسری جانب جماعت اسلامی کل کی ہرطال کو کامیاب بنانے کے لئے متحرک امیر لاہور زیادر انسان کی تاجہ رہنما گلبرگ بورٹ عمر سلیم سے ملاقات ہوئی نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ بھی ہامرہ تھے پولٹری اسوسییشن کا کل کی ہرطال سے لا تعلقی کا اعلان صدر ریٹیلرز پولٹری اسوسییشن پنجاب کے زیر صدارت اجلاس لاہور سمیت پنجاب میں دکانیں کھلی رکھنے کا فیصلہ صدر شہزار عباسی کا کہنا ہے کہ کل کی ہرطال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے چیئرمن ایف پی آر تاجر دوست سکیم پر تحفظہ دور کرنے میدان میں آگئے تاجر نمائندوں کو مزاکرات کے لیے بلالیا چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست سکیم نائی میر کا کہنا ہے حکومت چاہتی ہے کہ نئے ترمیم ایس آر او جاری کرنے سے قبل تاجر تنظیموں سے مشاورت ہو یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کا آخاز کارپوریشن نے سٹورز کو عارضی طور پر بند کرنا شروع کر دیا سبسٹی ختم ہونے پر شہریوں نے بھی سٹورز کارروف کرنا شور دیا کہتے ہیں کہ حکومت نے غریب عوام سے ریلیف کا سہارا بھی چھین لیا یہ پہلے ہم میدر سے لینے آتے ہیں سمان سستی ریڈ میں مل جاتے تھے آٹھا وغیرہ بھی سستی ریڈ میں مل جاتا تھا اب دوسرے سٹورزوں پر جاؤ وہ ٹھوکے ریڈ دی جاتے ہیں مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف نہ مل سکا سرکاری ریٹ لیسٹ میں چار سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں ادرک پانچ سو اسی لحسن چار سو اور مٹر تین سو روپے کیلو خوبانی چار سو پچاس انار دو سو ساٹھ اور عام چونسہ دو سو پچاس روپے کیلو تک فروخت ہونے لگا پولٹری مسنوات میں بھی شہریوں سے مو پھیل لیا مرحی کا گوشت پانچ سو پچپن روپے کیلو سے نیچے نہ آ سکا فارمی انڈو کی فی درجن قیمت بھی تین سو ایک روپے پر برکران مارکٹ میں انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار نو سو دس روپے میں فروخت ہو رہی ہے قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین سے ملاقات ہوئی ہے رانہ تنمیر حسین سے بھائی کے انتقال پر تازیت کی مرہوم رانہ افضال حسین کے اصال و سوا فاتحہ خوانی اور بلند درجات کے لیے دعا کی کہا رانہ افضال کی ملک اور قوم کے لیے خدمات نقابل فراموش شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل چاری ہواین چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی شہر کا موجودہ درشہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا ہوا میں نمی کا تناسوک ترے سٹھ پیسط ہے مہک میں موسمیات کی شہر میں گنس چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی بارش کے نئے اور طاقتور سپیل کی آج سے انکری لاہور سمیت پنجاب بھر میں انتیس اگست تک بارشوں کا امکار پی ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا متعلقہ اداروں کو ممکنہ اقدامات کی ہدایت کر دی کہا ہنگام میں صورتحال کے پیش نظر الٹ رہنے کا حکم ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے الٹ بی جی ارفانگ علی کاٹھیا کی زیر صدارہ تاہم اجلاس مونسون بارشوں دریاؤں میں صلابی صورتحال کا جائزہ لیا ارلی وارننگ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختبین لوکمامی مارڈلز کا بھی معاینہ کیا گیا ڈینگی کیسز میں اضافات ہم نہ سکا چوبز گھنٹے کے دوران چھے نئے کیس سامنے آگئے محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتہ میں تیس اور روہ سال اب تک ڈینگی کے تین سو نو کیسز ریپورٹ ہو چکے ذلہی انتظامیہ کی انصدادے ڈینگی کاروائیاں بھی جاری شہریوں کو صاف سترہ ماحول پراہم کرنے کا عظم دی سی سید موسیٰ رضا کا کینٹ اور وارٹن کنٹورنمنٹ کے علاقوں کا دورہ صفائی سترائی اور الڈیو ایم سی ورکرز کی حاضری کو چیک کیا ادھر سید موسیٰ رضا کا مارڈل سٹریٹ راجکڑ کا دورہ مارڈل سٹریٹ کا تفصیلی جائزہ لیا شہر کو چمکانی کامیشن الڈیو ایم سی کی صفائی ٹیم میں متحرک کوٹلی پیر عبد الرحمن جمیل پار کے اطراف میں صفائی آپریشن مکمل کر لیا سی ایو باور صاحب دین کی چہرم اور داتا دربار ارز پر صفائی کے بہترین انتظامات پر آپریشن ٹیموں کو شاباش مہک میں ٹرانسپورٹ پنچاب کا دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری سیگٹی پی ٹی اے کے مطابق ایک ماہ میں ساٹھ ہزار آٹھ سو سے زائد گاڑیوں کا معاینہ کیا گیا تین ہزار دو سو بہتر گاڑیوں کا چالان اور نو سو اٹھانوے گاڑیوں کو بند کر دیا کینٹ ڈویجن پولیس ان ایکشن چھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم احمد بچی کو چیز دلانے کے بہانے اپنے گھر لے کر گیا زیادتی کے بعد موقع سے پرار ہو گیا بچی کی والدہ نے تھانہ ڈیفینس سی میں مقدمہ درش کر آیا تھا نرکوٹکس کیس میں ملزم کا چالان پیش نہ کرنے کی درخواست پر سماعت لہور ہائی کوٹ نے دوہدار سترہ سے اب تک کے ذریعے سماعت تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی پروسیکیوٹر شرنل پنجاب نے مقدمات کی اخراج ریپورٹ عدالت میں پیش کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا تعلیم دوست ویجن پولیس ملازمین کے بچوں کی عالی تعلیم کے لیے ریکارڈ وظائف کا عجرہ ترجمان کے مطابق بی ایس آنرز میں زیر تعلیم گیارہ سو تین تالیس طلبہ کو فیصوں کی آدائیگی کے لیے چھے کروڑ اکانوے لاکھ روپے جاری کیے گئے ڈی ایچ اوپریشنز کی چہلو مورورز کے پراند انعقاد پر لہور پولیس کو شاباش محمد فیصل کامران نے کہا کہ زلعی انتظامی اور تمان سیکیورٹی اداروں کا کردار قابل سرطائش ہے زائرین کی مانیٹرنگ میں پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹیز نے بھی لمحہ بلمحہ باخبر رکھا سیکیو امارا تھرکہ شہر کی مختلف شاراہوں اور علاقوں کے دورے مال روڈ، کنال روڈ، مزنگ اور جین مندر میں ٹرافک کی بہاؤ اور روانی کو جائزہ لیا کہا الین لائنز، ٹوپ لائن، ہیلمٹ سمیت تمام ٹرافک قوانین پر عمل درامت پر سختی سے عمل کروائیں آئی آر ایم این سی ایچ کے طرح تمام بریسٹ فیڈنگ کا ہفتہ منایا چاہ رہا ہے بریسٹ فیڈنگ ہفتے کے حوالے سے آگاہی وارک اور تقاریب کا انعقاد کیا چاہے گا درسٹر کوارڈینیٹر ڈاکٹر فاروق قمین کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں کے دور کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا چاہے گا